اس حوالے سے آپ ایک مسئلہ سمجھ لیں میں کئی بار ارز کرتا ہوں یاد رکھ لیں نماز کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک ادنہ نمبر دو اوسط اور نمبر تین اعلیٰ ادنہ نماز امام بھی امتی اور مختدی بھی امتی اوسط اور درمیانی نماز امام نبی اور مختدی امتی اعلیٰ نماز امام بھی نبی اور مختدی بھی نبی وہ نماز جس میں امام بھی نبی ہو اور مختدی بھی نبی ہوں وہ صرف ایک نماز ہے جو مسئلہ اقصہ میں ادا کی گئی ہے اور اس مسئلہ اقصہ والی نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے آپ نے صورت الفاتحہ پڑھی ہے اور جو پہ جو مختدی تھے ان نے صورت الفاتحہ نہیں پڑھی اور ان کے صورت الفاتحہ نہ پڑھنے پڑھ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ صورت الفاتحہ اگر پڑھتے بھی تو تب پڑھتے جب ان کو ملی ہوتی جب ملی ہی نہیں تو پڑھتے کیسے اس کا معنی امام قرآن والا ہے اور مختدی تورات والا جس میں صورت الفاتحہ نہیں ہے امام قرآن والا ہے مختدی انجیل والا جس میں صورت الفاتحہ امام قرآن والا مختدی زبور والا جس میں صورت الفاتحہ نہیں امام قرآن والا مختدی صحیفے والا جس میں صورت الفاتحہ نہیں تو سب سے عالی نماز نبیوں والی یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو امام فاتحہ پڑھے اور مختلی فاتحہ نہ پڑھے اہدن السراط المستقیم سراط اللہزین آنامتالیہم اے اللہ ہم کو سراط مستقیم پر چلا دے آگے جواہ ملتا ہے سراط مستقیم پر چلنا ہے تو ان کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام کیا اللہ جن پر انعام کیا وہ کون ہے ہمیں جواہ ملتا ہے من النبیین سب سے پہلے طبقہ وہ نبیوں کا ہے اس کا معنی یہ ہے قیامت کے دن اگر اللہ فرمائے وہ تمام مختلی کھڑے ہو جائیں کہ جنہوں نے با جماعت نماز پڑھی اور امام کے وجہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی حد آدم سے لے کہ عیسی علیہ السلام پہلے کھڑے ہوں گے اور ہم بعد بھی کھڑے ہوں گے اور جہاں پر وہ جائیں گے وہاں پر ہم جائیں گے میں اس لئے کہتا ہوں اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آجائے دنیا میں اتنا بڑا بے عدب طبقہ کوئی نہیں ہو سکتا جو نبیوں پر فتوے لگاتا ہو ایک ہے امت پر فتوے لگانا اور ایک ہے نبیوں پر فتوے لگانا سب سے بڑا بے عدب طبقہ وہ ہے جو نبیوں پر فتوہ لگائے تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ جس نے امام کے بیچے نماز نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی وہ فتوہ ہمارے اوپر بات بھی لگاتا ہے اللہ کے نبیوں پر پہلے لگاتا ہے تو جو شخص نبیوں کے خلاف فتوہ لگائے وہ با عدب ہوتا ہے یا بے عدب ہوتا ہے بولو بے عدب ہوتا ہے نا ہم آپ میری بات کو سمجھ لیں اچھی طرح باوجود اس کے کہ میں غیر مقلدین کو نہایت پرلے درجے کا بے عدب سمجھتا ہوں توجہ رکھنا نہایت اور پرلے درجے کا بے عدب سمجھتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے قتل کا قائل نہیں اس کے باوجود بھی ان کو ڈنڈے مارنے کا قائل نہیں ہم نے آج تک ان کے خلاف نہ کبھی گولی چلائی ہے نہ کبھی ڈنڈے چلائے ہیں نہ کبھی مارا ہے اور نہ ہی کبھی ہمارا ذہن ہوا ہے کسی کو غلط سمجھنا اور بات ہے اور کسی کو مارنا اور بات ہے ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں بات سمجھا رہی ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں اس لئے میں میرا ادارہ میری جماعت ہمارے شاگرد ہمارے مرید ہمارے خلافہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہمارا چیلنج ہے ایک بندہ ایسا ثابت کرو جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہو اور کبھی اس نے ان کے خلاف ڈنڈا بھی استعمال کی ہو گولیاں ماننا تو بڑے دور کی بات ہے نا اس سے زیادہ اعتدال کے ساتھ کام کیا ہو سکتا ہے میری گزارے سمجھا رہی ہے کسی کو غلط سمجھنا اور کسی کو مارنا کیوں ہمارا بڑا موٹا ساور سیدھا سیدھا پلان ہے کہ بھئی علمی طور پر کام ہم کریں گے اور قانون کی مخالفت کرے تو اس کا کام گورنمنٹ کریں علمی علم ہمارے ذمہ ہے دلائل ہمارے ذمہ ہیں باقی قانونی کاروئی حکومت کی ذمہ ہمارے ذمہ نہیں ہے جو غلط کرتا ہے اس کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے اور جو صحیح کرتا ہے قانون کو چاہیے کہ اس کو شاباش دیں ہم صحیح کرتے ہیں تو ہمیں شاباش دو اور وہ صحیح کرتے ہیں تو ان کو شاباش دو میں اس لئے کہتا ہوں جب میں تین ماہ کے نظر باندھوں تو آپ کہتے ہیں مولا صاحب ٹھیک نہیں ہے اور جب وہ چھے ماہ کے نظر باندھوں تو پھر وہ کیسے ٹھیک ہے ان کے نظر باندھی تو ہم سے بھی آگے نکل گئی ہے تو یہ جو ہم نے چھٹ چھٹے دلائل فضول سے بنا رکھے ہوتے ہیں اللہ پاک ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے میں ایسے لئے بار بار یہ بات گزارش کر رہا ہوں دلائل کی حد تک ہم اپنے عقائد کو بیان کریں گے انشاءاللہ اور میں سب کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں اور بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں اور میں کھلے عرض کرتا ہوں نہ اس میں ججکتا ہوں نہ اسے شرماتا ہوں نہ اسے گبراتا ہوں ہم اس ملک میں فساد کے قائل نہیں ہیں رد الفساد کے قائل ہیں فساد کے قائل ہیں رد الفساد کے بولتے نہیں ہوں اب میں دیکھتا ہوں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پریشان بھی ہوتے ہیں اور کھل کے بعد بھی نہیں کرتے ہمارا بڑا کھلا موقف ہے اس ملک میں جو قتل و غارت کرے اس کو الٹا لڑکا ہو اس ملک میں جو غلط کام کرے اس کو صدا دو قانون آئین کو توڑے اس کو جیل میں ڈالو اس کو قبر میں ڈالو تمہاری مرضی ہے ہم فساد والے نہیں ہم کون ہیں بولو ہم کون ہیں ہم تو کہتے ہیں اس وقت جو رد الفساد اپریشن کیا جا رہا ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں آپ کرتے ہو جو کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو کوئی تھوڑا کرتے ہیں کوئی تھوڑا کرتے ہیں جو کرتے ہیں کھلا ہاتھ کھڑا کیا کرو جی جگتے کیسے لئے ہو میں یہ بات کیوں کہتا ہوں جب چھوٹی جگرفتاری ہوتی ہے پھر ڈرتے بھی ہیں اور میں تمہیں وہ راستہ دیتا ہوں کہ تمہاری گرفتاری نہ ہو تو وہ بہتر ہے نا میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں اور بار بار یہ بات کہتا ہوں آپ میری باتوں کو توجہ سے سمجھا کرو اور میں یہ بات بار بار آپ سے کہتا ہوں میری بات سمجھو میرا جملہ یاد رکھو ہم اسلام کو چھوڑیں گے نہیں اور قانون کو اسلام کو چھوڑیں گے نہیں اور قانون کو توڑیں گے نہیں اسلام کو چھوڑیں گے تو جہانم ملے گی قانون کو توڑیں گے تو جیل ملے گی میں چاہتا ہوں ہمارے مرید ہمارے شگرد دنیا میں جیل میں نہ جائیں اور موت کے بعد جہانم میں نہ جائیں اس لئے اسلام کا بھی خیال کرے اور قانون کا بھی خیال کرے یہ بڑی آسان جتتی ورب بناتے نا فی الدنیا حسنہ اللہ آپ سے دنیا میں بھی اچھا کامل ہے اللہ پاک بہت کے بعد بھی اچھی جگہ عطا فرمائے میں اس لئے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی پالیسی واضح ہونی چاہیے پالیسی میں دونوں آپ مجھے جو کہو آپ کی مرضی ہے لیکن ہم جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو کھلے آپ بیان کرتے ہیں ہم اس میں لگی لیٹی سے کاملی لیتے ہیں